ایک عقیدہ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے جو لکھا ہے یہ ہے جو لکھا ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے قادیانیوں سے آپ بات کریں گے قادیانی کہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں عرض کرتا ہوں پینتیس سال مجھے ہو گئے ہیں اس محاصر پہ کم کرتے ہوئے اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیقی سپریم کورٹ نے اس میں اپنے میں ان کے یہ پورے عقید لکھ دی ہیں کیا قادیانی کہتے ہیں ذرا غور سے سنیں گا قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے نیچے تک اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی ہمارا قصور نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہاں پہ آکے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میں تو گاؤں سے ہے مجھے نہیں پتا نہیں اگر آپ اگنورس ہے تو چلان ہوگا قادیانی عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں اے غلطی کا ذالہ حقیقت الوحی انجام آتم کے سب میں موجود ہے انہوں نے کہا دو محمد اس دنیا میں آنے تھے یہ قادیانی عقیدہ ہے دو محمد اس دنیا میں آنے اور دونوں آگئے نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ والے ٹھیک دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہی صیرت وہی صورت وہی قرآن وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں آہ مجھے بتائیں یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اس کا بیٹا اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد 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 اپنی کتاب کلمہ الفصل میں یہ لکھتا ہے جسے سپریم کورٹ نے نکل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اگر کوئی قادیانی ازان دیتا ہے اس میں لفظ محمد وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق دین کیا ہوتا ہے آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسف خلیل و رحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ نے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلی ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرے انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی ایسی اس پہ توجیلات پاکستان اس پہ لگے گی دو سو اٹھانے میں سی تین سال کیا ہے لیکن لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے کلمہ پڑتا ہے قادیانی سپریم کورٹ کہتی ہے دو سو اٹھانے میں سی نہیں لگے گی دو سو اٹھانے میں سی نہیں لگے گی دو سو پچانے میں سی لگے گی جس کے سزا سزائے مہتا ہے کیوں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو یہ قادیانی بہت سو لے اپنے گھر کے بعد لکھا تا کلوہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ توہینہ رسالت ہے یہ تو دھوکہ دیتی ہے دھوکہ دیتی ہے آخری بات سن لیجی میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کا چوتھا ڈیشن ہے یہ ہے قادیانیوں قادیانی کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے قادی مرزا بشیر نے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی میں قرآن مجید اللہ تعالی نے اٹھا لیا تھا اب دوبارہ مرزا و غلام قادیانی پہ نازل ہوا ہے اس قادیاں اس قرآن کی مرزا بشیر و دین مرزا بشیر و دین دوسرا خلیفہ اس نے اپنے سلانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں تلاوت کریں لفظ تلاوت جی تلاوت تلاوت وہی مطلوق جو آپ کی سمجھ کے اس کی ہوتی ہے اس میں کیا لکھا ہے حساس کیوں ہیں اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ باہر جائیں کسی بھی جو ان پر آدمی ہے مسال کے طور پر کوئی فرور ریڑی میں فرور بیچ رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکارہ نہیں دیتا عام مسلمان ہیں آپ اسے پوچھو بیٹا باہر سنو رحمت اللہ العالمین کون ہے وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قادیانی مرزہ غلام عمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین آج کے بعد میں ہوں اِنَّا آتَئِنَا کَلْقَوْسَرْ اپنی پر نازل کی وَا رَفْعَانَا لَكَ ذِكْرَكْ وہ ہیں وَا دُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وہ کہتے ہیں مجھ پر نازل ہوئی ہے وما اتاکم الرسول و فاخر وہ وہ کہتے ہیں کس کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزہ غلام عمد قادیانی کو محمد یہ کیا ہے یہ دیکھئے اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس وحی مقدس تذکرہ وحی مقدس جب مرزہ غلام عمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹیچر تقسیم کریں گے آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان یہ سپریم کورڈ نے کہا کہو سنو تم کیا کر رہے ہو ایک طرف حدیث ہے اس میں لکھا اس میں حدیث ہے پڑھئے گا حدیث آپ پڑھئے گا لَا يُوْمِنُوَ حَتَّى عَقُونَ حَبَّ اِرَحِ مِنْ وَالِدِهِ وَالِدِهِ یہ حدیث نکل کی سپریم کورڈ کے پانچ ججوں نے نکل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا انکمپلیٹ ہے اگر 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 وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا اپنی والدہ سے والد سے بیٹی سے سب سے زیادہ محبت ابھی پاس کرے گا دوسری طرف تم مرزا غلام عمد قادیینی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حیشر کرے گا اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لائن آرڈر کی صورت پیدا ہو جائے گی تم کیوں انسان نہیں بنتے پھر انہوں نے مرزا غلام عمد قادیینی کا ایک مرید ایک مجلس تھی مجلس ہو رہی تھی مرید آیا قاضی اکبر ان کا شاعر تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے موں میں خواہ اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم وہ روزنا ماہ الفضل میں شائع ہوئی مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا اس کو منع کرنا چاہیے تھا اس کو روکنا چاہیے تھا بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ یہ لے گیا اندر اندر ڈرائنگ روح میں لے جا کے اپنے وہ نمائی جگہ پہ وہ فریم لگایا سپریم کورڈ نے وہ دو شیر سنے کیا شیر ہے اس نے پوری مجلس میں پڑھے محمد محمد پھر اتر آئے ہیں ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل یعنی نوز بلہ پہلے انکمپلیٹ ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں یہ اشارہ مجود ہے دو سو پچندوے سی لگے گی یہ ہے احساس مجود ہے دھوکہ دہی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لیے وہی نام استعمال کر رہی یہ جو بات مرزا قادیان مرزا قادیانی کی بیو کو عمر مومنی مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ اکرام مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم مرزے کی باتوں کو حدیث مرزے کی کتاب کو قرآن مجید مرزے کے شہر کو قادیان کو مکہ ربوہ کو مدینہ آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح مہود عیسیٰ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا اس میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بڑی دلچسپ آپ کے نالج کے لیے وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کیس طرح ہیں جس عیسیٰ نے آنا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے جنہوں نے آنا ہے وہ بغیر باپ کے خدا کی قدر سے پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضی ہے جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے تو آپ کی تو نشانی پوری نہیں ہے تو آپ کی اس طرح ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نو جو ان کا روحانی خزائن کا والیم نمبر نائنٹین ہے اس کا صفحہ نمبر ففٹی ون یہ ففٹی ون صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے دنیا کے تمام مزے کی بات یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہم تبلیغ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم سو زبانوں میں قرآن مجید شاہ سب کچھ کریں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلیش میں ترجمہ نہیں ہے بھئی آپ تو چلے گئے ہیں یورم میں وہ تو انگلیش سمجھتے ہیں آپ ان کی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر یہ قادیانی تشتی انو کا صرف ترجمہ کروا دیں چھوٹی سی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالسلام احمد محمد سردفراللہ پڑے پڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے اب سنیے دا اس میں کیا مرزا قادیان سے پوچھا گیا صاحب آپ عیسیٰ کیس طرح ہیں اتنا مزحہ کیس اتنا سٹوپڈ جواب دیا کہ آدمی حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور قادیانی اس کو پڑھتے ہیں محمد قادیانی فیفٹی ون پیج پہ قشتی انو والیم نمبر نائنٹی پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا جس کے نتیجے میں میں پرگنٹ ہوا ٹین منٹھ میری پرگننسی رہی آفٹر ٹین منٹھ مجھے دردے زے ہوئی اور آفٹر ٹین منٹھ میں ڈلیوری ہوئی میرے میں سے میں نکلا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں استغفراللہ یہ آج بھی آج بھی آپ دیکھنے جا کے یہ آج بھی موبائل کھولیں گوگل پہ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں یہ آج بھی کتاب ہمارے موجود ہے